ان سب چیزوں سے میرا کوئی تعلق نہیں میری اور عمیر کی بات کب کریں گیا تم کیسی باتیں کرتی ہو انیکہ کیا کہوں میں بھابی جان سے یہ کہ میری بیٹی کی شادی اپنے بیٹے سے کر دیں میں لڑکی کی ماں ہوں سبر کرو سارا وقت کو میرے کاغوں میں آنے دو اور کتنا وقت لیں گیا اور کتنے جھوٹے دلا سے دیں گے آپ مجھے اور آپ سے تو بات ہوگی نہیں تو بہتر ہے میں خود بات کروں خبردار بالکل بھی نہیں تمہاری پھوپو آئی ہوئی ہے مجھے کوئی تماشا نہیں چاہیے تم جانتی ہونا ہوں اچھی طرح جانتی ہو اور ڈرتی نہیں ہوں میں کسی سے لیکن میں ڈرتی ہوں کہیں وہ الزام جو ہم نے فاطمہ پہ لگایا تھا وہ چھوٹا ثابت نہ ہو جائے پتہ نہ چل جائے سب کو کہ فاطمہ کی اور متاہر کی کوئی انڈسٹینڈنگ نہیں تھی اگر بابی جان کو اس بات کی بھینک بھی پڑ گئی نانی کا تو وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گی اگر بابی جان اگر بابی جان کہاں جارہی ہو تم اگر بابی جان بابی جان کیاں بابی جان کیاں یہ واقعی سب امیر نے کہا ہے ہاں سیم یہ میرے بیٹے کی خواہش ہے چفیک آ جائے تو میں اور نسرین اس سے بات کریں گے بابی جان بابی جان امیر تو بھی بچے ہیں اچھے برے کم اسے نہیں مالو آپ تو بڑے ہیں سمجھدار ہیں سمجھائیے اس کو فاطمہ کو لے کر پورا خاندان اتنی باتیں بنا رہے ہیں تو اور کیا کروں میں کیا کروں میری ایک لوتی اولاد ہے اس کی خواہش کو رت تو نہیں کر سکتا نا رہی بات فاطمہ کی اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہو پولیس تحقیق کر رہی ہے جو بھی ست چھوٹ ہوگا سامنے آ جائے گا سلام والیکم سلام امی میں آفیس سے سیدھا یہاں آ رہا ہوں مجھے کہیں جانا بھی اٹھئے چلتے ہیں یہاں سو امی میں نے آپ سے کچھ کہا ہے ہاں چلیں بھی اب ہاں بیٹا چلنا چاہیے مجھے تو خود سمجھ نہیں آ رہا اس گر میں ہو کیا رہا ہے پھوپو آپ جا رہے ہیں پھوپو مجھے یہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مجھے 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 باتا ہے نا تمہیں متاہر چلو مجھے 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 مقا tiếng مجھے مجھے موسیقی موسیقی امیر باعتما کو پسل کرتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے موسیقی امیر بابی جان کرتا ہے امیر بابی جان کرتا ہے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا اری میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں بابی جان کائیں مجھے نہیں پتا کیا ہو گیا انیکہ کیوں وہ اتنے خصے میں میری بات سرو کیا بات ہے انیکہ بتاؤ مجھے کہاں جا رہی ہو آج میں امیر سے بات کر کے رہوں گے اور قبردار جو آپ میرے راستے میں آئی تو اس پہ صرف میرا ہاں کی وہ کیسے کسی اور کے پروپوس کر سکتا ہے بات کرتی اس سے اچھے چلو میرے ساتھ کمرے میں آم بات دیں چھوڑے میرا ہاتھ اور قبردار جو آپ نے مجھے روکا آج آج وہ اس سے بات کر کے ہی روکی وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے ایسا بات نہیں کرو گا اری میرا ہاتھ چھوڑ میں نے کہا نہ کہ میں اس سے بات کروں گی میرا چھوڑے ہاں ہاں چھوڑے میرا نہیں میں اس سے بات کرنا جاں اچھوڑا بات کریں امی ہاتھ درماغہ درماغہ کولیں درماغہ درماغہ کے اوپر کیا پھر آپ کو پھر دے نا کہ میں اوپر سے کسی محمد کرتی اس میں صرف میرا حق ہے اور میں اتنا حق اچھی طرح لینہ جانتیوں تبورا خریب ہوگی تبور بات سنا میری قبیدار کبیجا میری بات سنا کرو میں بہت محبت کرتی ہوں ایر سے آپ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں اس کا کسی اور کو ہوتے پر نہیں دیکھ سکتی میں نہیں رہ سکتی اس کے بارے گا بچی 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 آپ اسے بات کریں اسے سمجھوئے محبت کرتی ہوں اس سے اس کے بغیر بر جاؤ گی پلیس بات کریں اس سے میں سمجھاؤ گی میں سب ٹھیک کر دوں گی میں سب ٹھیک کر دوں گی اسے بچی سب ٹھیک محبت کر امی ایک بات تو بتائیں آپ کو فاتمہ اتنی بری کیوں لگتی ہر وقت آپ اس سے اتنی بدکمان رہتی پیٹا یہی بات تم مجھے بتاؤ تم اس کی اتنی حمایت کیوں کرتے ہو تمہاری اس ہی حرکت کی وجہ سے انیکہ نے تم سے شادی سے انکار کیا ورنہ وہ لڑکی آج میری بہو ہوتی اب بات کو سمجھتی کیوں نہیں انیکہ مجھ سے کبھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتی اسے صرف ایک بہانہ چاہیے تھا جو اسے مل گیا اپنی غلطیوں کا الزام انیکہ پر نت لگاؤ جب آپ سچ سننا ہی نہیں چاہتی تو آپ سے بات کرنے کا کیا فائدہ کھانا تو کھاؤ تو نہیں کھانا مجھے دھاتی یہ کھانے کے وقت کونسی باتیں لے کر بیٹھ گئی کھانا چھوڑ دیا نا اس نے اممہ جی یہ لڑکا کھانا میری وجہ سے چھوڑ کر نہیں گیا اس فاطمہ کی وجہ سے چھوڑ کر گیا یہ تو خدا کا شکر ہے کہ وہ میرد فاطمہ کو پرپوس کر دیا ورنہ اس لڑکے سے کچھ بہید نہیں تھا اس مصیبت کو میرے گلے کی گھنٹی بنا دیتا وہاں کی زرہ پرواہ نہیں فکر ہے تو اس فاطمہ کی ایسی بھی اولاد ہوتی ہے کھانے کھانے تھنڈا ہو رہا ہے بہت مزے کا بنا دو بابا باب بیٹا آپ کے لئے چائے بنا دو نہیں بیٹا بعد میں بنا دے نا ادھر بیٹھو میرے پاس کہیے میرا جی چاہ رہا ہے کہ کل ہم دونوں ساحل سمندر پہ جائیں سمندر پہ تائمی اسلام علیکم بھابی آئیے شفیق مجھے تم سے بہت ضروری بات کر جی 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 فرمایے نہیں تم رکو فاطمہ میں جاتی ہوں کہ جو بھی بات کروں تمہاری موجودگی میں کروں کہیے تائمی کیا بات کرنے ہیں دیکھو بیٹا میں جو کچھ بھی تم سے کہوں گی نا اس میں تمہیں پورا اختیار ہے اقرار کا اور انکار کرنے کا تمہیں اس بات کو اہمیت نہ دینا کہ یہ تائمی نے مجھ سے کیا کہہ دیا تم صرف اور صرف اپنے دل کے فیصلے پر جانا تائمی نے ایسی کیا بات کرنی ہے آپ کو کہیے آپ پریشان کر رہی ہے مجھے شفیق مصل میں امیر فاطمہ سے شادی کرنا چاہتا ہے جی بھابی موسیقی موسیقی کیا بکواس کی ہے تم نے تائمی سے کچھ بھی نہیں بس اپنے دل کا حال بتایا تم سے محبت کرتا ہوں موسیقی تم کیا سمجھتے ہو خود کو ہاں جو تم چاہوگے وہ ہوگا جس پر چاہوگے اپنی مرضی مسلط کر دوگے آئے ماسوم چہرے پر نا خصہ بہت اچھا لگتا ہے اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری ان فضول باتوں سے میں اپنا ارادہ بدل دوں گی تو ایسا ہوگا نہیں موسیقی شاہ تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی کہاں گئی وہ محبت بھار میں گئی وہ محبت اور مجھے نا تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے موسیقی 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 فکرس افلی میں اچھتو لاگ ہوں کیا کر گی بھائی موسیقی 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 ایسے اچھا کیا تم نے اچھا کیا امیر کو منع کر دیا سب کے سامنے بڑھتے والے دن بھی کتنی انسلٹ کی تھی نا اس نے کسی کا لحاظ نہیں کرتا ایسے ہی سب کو جواب دیتے تھے بد لحاظ انسان ہر چیز بھول سکتا ہے لیکن اپنی انسلٹ کبھی نہیں بھوننی چاہیے اس دن کے لئے میں نے امیر کو ماف کر دیا نیکا مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے اس دن جو کچھ بھی اس نے کیا وہ اس کا حق تھا لیکن اب جو وہ کچھ بھی کر رہا ہے وہ میں برداشت نہیں کروں گی مجھے تو سمجھ نہیں آرہا کہ وہ اسب کچھ کر کیوں رہے اور اس کی حمد کیسے ہوئی تمہارے بارے میں ایسا سوچنے کی اچھے تو لگتا ہے کہ پھر سے کوئی گیم کھیل رہے کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہے تمہارے ساتھ دیکھنا پھر سے مزاق اڑائے گا امیر نے تم سے کچھ کہا ہے کہ کہا اس نے مجھ سے کچھ بھی نہیں لیکن میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں دوست جھو ہوں اس کی اور دوسروں کا مزاق اڑانے میں بہت مزا آتا ہے اسے خیر تم پریشان مت ہو تمہارے لیے ایسا کچھ بھی کرنے نہیں دوں گی اسے میں میں تمہارے ساتھ ہوں اور اگر کچھ ہو تو تم مجھے آ کر بتانے بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ تم اس سے بات کرنے ہی بن کر دو اور اگر وہ تم سے بات کرنے کی کوشش کرے تو تم موئی مت لگانا اسے ایسے لوگوں کے ساتھ بلکل ویسی بن جانا چاہیے جیسے وہ خود ہیں باقی تمہاری مرزی دیکھو بیٹا میں جو کچھ بھی تم سے کہوں گی نا اس میں تمہیں پورا اختیار ہے اقرار کا اور انکار کرنے کا شفیق اصل میں انہیں فاطمہ سے شادی کرنا چاہتے ہیں تم بھی تو مجھ سے محبت کرتی تھی کہاں گئی وہ محبت بھار میں گئی وہ محبت اور مجھے نا تم سے کوئی رشتہ نہیں رکھنا ہے اچھے تو لگتا ہے کہ پھر سے کوئی گیم کھیل رہا ہے کوئی نہ کوئی پلاننگ ضرور کر رہا ہے تمہارے ساتھ دیکھنا پھر سے مزاق اڑائے گا موسیقی 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 چلی متاہی ہاں چلی ایساں میں نے بلا وجہ تمہیں پریشان کیا بابا کو آج ایک ضروری میٹنگ کے لئے جانا تھا ورنہ میں انہی کے ساتھ جاتی فاکمہ کوئی بات نہیں وہ جب سے وہ حادثہ ہوئے ہیں بابا نے کہیں پہ بھی اکیلے جانے سے منع کیا ہے اور سچ بتاؤں تو مجھے بھی اب بہت ڈر لگتا ہے اکیلے جانے سے تو اس لئے کیا ہوگیا فاکمہ میں آج بیسے بھی آفیس میں بہت فارغ تھا تو میرے لئے کوئی پروبلم نہیں ہے تھانکیو متاہے ارے تمہوں کہیں جا رہے ہو ہاں وہ فاکمہ نے بکس لینے تھی اس کو لے کے جانا تھا اس بچارے کو کیا ضرورتی زہمت دینے کی یار میں لے جاتا ہوں تمہیں نہیں میں متاہر کے ساتھ چلی جاؤں گی تھانکی اب کیا تم اس کے ساتھ بائک پہ جاؤ اچھا لگے گا چلاؤ چلیں نہیں نہیں میں آج آفیس سے گاڑی لے کر آیا ہوں دیکھا اب اس کو فضول میں آفیس سے فیور لینے پڑ گئی یار تم جا کے گاڑی واپس کرو کوئی بات چلو 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 تم لوگ گئے نہیں ابھی تک اور فاطمہ گئے امیر کے ساتھ چلی گی کیا لیکن اس نے تو تمہارے ساتھ جانا تھا لیکن وہ لیکن اگر مگر کیا حد ہوتی ہے ہر چیز کی جب تم اسے لینے کے لیے آئے ہو تو امیر کے ساتھ آ جانے کی کیا ضرورت ہے کب نکلیں بھولا بس بھولا فاطمہ اگر ساتھ آئی گئی ہو تو آپ شکل ہی بہتر بنا لوگوں کو ایسے لگے گا کہ میں تمہیں اگمہ کر کے لیا ہے تم ہمیشہ اپنی منمانی کرتے ہو نا متاہر میری وجہ سے آدھا تو کیا ہو گیا اگر متاہر تمہاری وجہ سے آدھا تو تمہاری وجہ سے چلا بھی جائے گا اس میں کونسی اتنی بڑی بات ہے اور ویسے بھی تمہارا کام ہو گیا نا اب کیا فرق پڑتا ہے کہ میں نے کروایا یا متاہر نے کروایا ٹام ہو گیا ختمہ ٹام ہو گیا تمہیں بہت مزہ آتا ہے نا لوگوں کو پریشان کرتے ہیں شرم نہیں آتی تمہیں نہیں شرم تو مجھے نہیں آتی کیونکہ محبت کرنے کے لیے بے شرم ہونا بہت سے روپی ہے آرے آہ یہ جگہ اچھی آئی ہے نا یہاں گاڑی کیوں روک رہے ہو ابھی تمہیں پتا چلے گا کیونکہ یہاں پہ آئیس کریم بہت اچھی گلتی ہے یہ ہے میں نے آئیس کریم نہیں کھانا ہی گھر چکتا جلدی سپنا ہوں کون ساں لے کریں میں لے کر آ رہا ہوں میں نے کہا کہ مجھے آئیس کریم نہیں کھانا اگر تم لے کر آئے تو میں اسے تمہارے سر پر مار چکتا ضرور مار دینا مل کو زائع کر دینا کیونکہ جو کھانا زائع کرتا اس کو گنات علمیہ دیں گئے ملے میں ساتھیں گے پر نکھیں گے پر نکھیں گے کچھل یہاں پہنگ دیں گے پہنگ ست دیں گے ست دیں گے موسیقی 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 بس ایک معافی ہماری توبہ کبھی جو ایسے ستائیں تم کو تو ہاتھ چوڑے لکان پکڑے اب اور کیسے منائیں تم کو کیا تم اب تک ہماری نظروں کے سب تقاضوں سے بے خبر ہو ہمیں محبت ہے تم سے پاگر اب اور کیسے بتائیں تم لو ہاتھ چھوڑے لو کان پکڑے اب اور کیسے ملائے تو ملیس فاطمہ اب تو مان جائے اب انکار مت کرنا کتنی بار اور تمہیں سوری گوں کسم سے اگر یہ میں کسی اور کے لئے کرتا تو وہ اب تک مجھے معاف کر دیا ہوتا ہاں تو کر لو کسی اور کے لئے یعنی کب منا کیا سوچ بھی نہیں سکتا بچے تم سکتا لے ہاں تو مان جا برداد موسیقا موسیقا ٹھیک ہے بھاوی جیسے آپ کی اور بھائی کی مرزی ATE evento سی بات پرو مو میٹھا کروا خواہو سب کا جی میں لیتا ہوں آپ بھی لےنا اور بھائی کو دیجی یہ لیجائے رہنے دو بات میں کھال اچھا لو رانو تم لے جا کے سب گھر والوں کا موہ میٹھا گھر باؤ دلو اچھا ہو گیا نیک کام میں دیر نہیں ہونی چاہیے میرا بھی یہی خیال ہے شفیق کیوں نہ ہم ڈیریکٹ شادی کر لیں منگنی کے بجائے جی بھابی ڈیریکٹ شادی ہاں شادی کیوں نہیں بھائی دونوں بچے گھری کے تو ہیں اور کون سا فاتمہ کو بیا کر کسی اور گھر میں جانا ہے بھائی وہ آخر اسی گھر میں رہے گی بھابی کہہ تو آپ ٹھیک رہی ہیں اور یہ بھی یہ بھی ٹھیک ہے کہ شادی کی بہت پیاریاں کرنی پڑتی ہیں لیکن پھر بھی آپ دیکھیں نا اتنا جلدی کیسے ہوگا تمہیں اس بات کی بالکل فکر نہیں کرو ساری شاپنگ میں خود کر لوں گی سنے شفیق سب کچھ نصرین ہی کرے گی ارے تم کر ہی کیا سکتے ہو ارے شفیق ان کا مطلب ہے کہ یہ سب کام تو خواتین کے ہوتے ہیں شادی بیا کی کون سی چیز لینی ہے کون سی نہیں لینی تم کہاں کر پاؤ گے یہ سب ٹھیک جیسا آپ چاہیں آپ جب چاہیں پھر فاتمہ کو ساتھ لے جائیے گا اور شاپنگ کروا دیجئے گا اگر آج اس کی ماں زندہ ہوتی تو یہ سارے کام اس نے خود کرنے تھے ارے شفیق تم بالکل فکر نہیں کرو میں ہر چیز فاتمہ کی پسند کی ہی لوں گی بس تمہیں اتمنان کر لو واہ انیکہ تم تو بہت پیاری ہو بی بی جی یہ مٹھائی بیگم صاحبہ نے بھیجی ہے کیا بات ہے تائی جان آج کل بڑی مٹھائی بات رہی ہے امیر صاحب اور فاتمہ بی بی کی شادی ہو رہی ہے موسیقی 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 ہے 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 اے 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 رکھے آرام سے بھائی کہا جا رہی ہوتے اس گام تم فاطمہ سے شادی کر رہے ہو اور تم نے مجھے بتایا تک نہیں تم یہ کیا کر رہے ہو تم یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہو تم تھوڑا اکل مندی سے کام لو تم جانتے ہو تم کیا کر رہے ہو تم کچھ سوچو میں کیا چاہتا ہوں وہ مجھے بہت اچھی طرح پتہ ہے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا یہ فیصلہ کیا ہے تم نے تم فاطمہ سے شادی کرو گے ارے جس کے بارے میں کچھ جانتے نہیں اس سے شادی تم کیسے کر سکتے ہو تم دونوں کے مزاج الا گا لگے تم دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے اور تم اس سے شادی کرو گے کیسے ساتھ رہو گے پتہ نہیں پتہ نہیں میں تم سے بات کر رہی ہوں اری جب تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں تو پھر شادی کیوں کر رہے ہو اسے میں کیوں تو بینچروں کیا کیونکہ میں تم کیونکہ میں تمہاری دوست ہوں کیونکہ تم نے مجھے کبھی اپنا دوست نہیں سمجھا مجھے تمہاری فکر ہے اسی لیے میں تم سے یہ سب کچھ کہہ رہی ہوں میں مجھے بتانا بھی زروری نہیں سمجھا اور یہ باتیں مجھے کسی اور کے موز سے پتہ چل رہی ہیں بچپن سے لے کے آج تک نہ مجھے ہر بات شیئر کیے میں نے اگر تم مجھے بچپن سے آج تک اپنا دوست سمجھتے تو یہ بات تم خود مجھے بتاتے مجھے بات شیئر کیا تم کیا سمجھتے ہو پتکوہا جو تم چاہوگے وہ ہوگا جس پر چاہوگے اپنی مرضی مسلط کر دوگے اگر تمہیں لگتا ہے نا کہ تمہاری فضول باتوں سے میں اپنا ارادہ بدل دوں گی تو ایسا ہوگا نہیں ہوگا بیگ لو اپنا اور اس گھر سے نکل جاؤ اسی وقت مجھے تو یقین نہیں آرہا کہ آپ میری ماں ہیں اب نہ تمہیں اس گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ ہے اور نہ میرے دل میں ہمیں محبت ہے تم سے باگ ہوگا اب اور کیسے بتائیں تو ہاتھ چھوڑے لو کھانت پکڑے اب اور کیسے منائی دیں پلیس فاتمہ اب تو مان جائے اب انکار مت کرنا پلیس ساری چھتا بلا دا درامے بازیاں مت کریں موسیقی میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ صرف میرا ہے میرا کوئی انتے بستے نہیں جیت سکتا وہ میرے علاوہ میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے میرے علاوہ کسی کو اہمیت کہ سکتا ہے وہ اس نے صرف میرا ہورے ہیں وہ میرا ہے صرف کیا ہوگیا ہے پاگل ہوگی ہوں Jetzt تمہارے صرف چیخجھ نے چھلانے سے مہر تمہارا ہو جائے گا لیکن وہ میرا ہے میرے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی کیسے سکتا ہے وہ آپپے علاوہ اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دے سکتا ہے اس پہ صرف میرا حق ہے صرف میرا انیکہ انیکہ ہوش میں آؤ ہوش میں آؤ کیا پاگل ہو گئی ہو آپ بتائیں مجھے فاتمہ فاتمہ ایک معمولی سی لڑکی کیا مجھ سے زیادہ پیاری ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے اخر ہے کہ اس کے میرے سارے فرنس اس کے درہ دیکھتے تک نہیں ہیں مجھ جیسا لائف سٹائل میرے جیسے کپڑی میرے جیسا اٹھنا بیٹھنا اس کے اندر کچھ میں نہیں ہے میرے پیر کے جوتی کے پرابر تک نہیں ہے وہ وہ میری جگہ لے گی وہ ہوتی کون ہے وہ میرا ہے کوئی اس سے مجھ سے شیر نہیں سکتا وہ میرا ہے آہستان اس کو کسی اور کا نہیں ہونے دوں گی نہیں اور فاتمہ کا تو بالکل بھی نہیں